کبھی آپ کہہ رہے تھے مقبولیت ہے کبولیت نہیں کبولیت ہے مقبولیت نہیں نہیں ابھی تو کل چانس ہوں صرف کیا پاکستانی سیاست ہمیں تیکھنے کو ملے گا سٹیبل ہوگی یا ایسی دے گی دنیا بھر میں جہاں بھی گورنمنٹ اور اپوزیشن ہیں ان کی چپ کلش چلتی رہتی ہے علی امین گنڈاپور کو آپ نے خان صاحب کے ساتھ ملا دیا بڑے لوگ آپ سے نالا ہیں وہ کہتے ہیں کہاں عمران خان کہاں علی امین گنڈاپور بڑے بہت بڑے ہیرو ہیں وہ آج کل خان بھی ہیرو ہیں تو ہیروں کا ہی مقابلہ ہوگا نا خان صاحبی جو وہ سٹیٹمنٹ تھی دو انڈ ڈائی والی پی ٹی ہے ڈو ہوئی ہیں ڈائی ہوئی ہیں حالات بدلنے کے لیے ایک لمبی سٹیٹیجی ہوتی ہے اتحاد بنانا چاہیے انہیں خذاکرات کرنے چاہیے ابھی تو مولانا فضل الرحمان سے بھی ان کی بات تہینی اتحاد ہونا چاہیے اتحاد ہونا چاہیے آخری آت تک لڑکے دیکھ لیں جب لڑکے تھک جائیں گے پھر صلاح کل علی امین گنڈاپور وہ انقلاب لے کر آسکتے ہیں وہ تو ہیرو ہیں نا اس وقت ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اس وقت جو حامی ہے وہ تو گالیاں نکال کے تو گھر چلے جاتے ہیں پکڑا کون جاتا ہے عمران خان جیل پہ سختیاں کس پہ ہوتی ہیں عمران خان ملاقاتیں کس کی بند ہوتی ہیں عمران خان مجھے نہیں لگتا وہ مطمئن ہے سلام خوش آمدید میں احتشام اللہ بہلی پاکستان کی سیاست کی بات کی جائے لگتا ہے اب تو یہ سٹیبل ہوگی نہیں اگر شہر اقتدار کی بات کی جائے تو پچھلے چار دنوں میں وہ جنگ کا محول بنا ہوا تھا ہمارے ساتھ سینئر صحافی سویل وڈائسہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ان کی گدر سنگی ہمیشہ کچھ نہ کچھ بتا جاتی ہے سر کیسے مزا جائیں سر اب تو ہمیں کولمز بھی نہیں پڑھنے کو مل رہے کبھی آپ کہہ رہے تھے مقبولیت ہے قبولیت نہیں قبولیت ہے مقبولیت نہیں اب بتا دیجئے قبولیت ہونے والی ہے نہیں نہیں ابھی تو کوئی چانس نہیں کوئی قبولیت کے چانسس نہیں تو سر شہر اقتدار کی بات کی جائے سر کیا پاکستانی سیاست ہمیں دیکھنے کو ملے گا سٹیبل ہوگی یا ایسی رہے گی نہیں یار یہ دیکھو دنیا بھار میں کوئی تخیلاتی دنیا نہیں ہوتی دنیا بھار میں جہاں بھی گورنمنٹ اور اپوزیشن ہے ان کی چپ کلش چلتی رہتی ہے یہاں صرف تھوڑا سا زیادہ یہ ہے کہ سڑکوں پر بھی آ جاتی ہے پارلمنٹ کے اندر اگر رہے تو بس ٹھیک ہے یہ چلنی چاہیے دو پوائنٹ او ڈیو تو ہونے چاہیے صرف اتنی خرابی صرف اتنی ہے کہ سڑکوں پر نہ آئے باقی تو اختلاف ہے رائے کوئی بری بات نہیں ہے علی امین گھنڈاپور کو آپ نے خان صاحب کے ساتھ ملا دیا ہے وہ بڑے لوگ آپ سے نالا ہیں وہ کہتے ہیں کہاں عمران خان کہاں علی امین گھنڈاپور آپ نے ایک ہی صرف میں خدا کر دیا نہیں میرا خراب بڑے بہت بڑے ہیرو ہیں وہ آج کل اس لیے عمران خان بھی ہیرو ہیں تو ہیروں کا ہی مقابلہ ہوگا آپس میں نہیں اب تو ان پر سوالات بھی کچھ آرہے ہیں کہ کسی نے کہا تم کل شب کہا تھے تو آپ تک بھی پونچی خبریں وہ کہا تھے نہیں دیکھو سوال تو یہ ہے کہ جو عمران خان نے ٹارگٹ دیا تھا وہ اس پر پورے اترے انہوں نے ڈی چونک پہنچے ڈی چونک کو آت لگا دیا بس یہی تھا ٹارگٹ کہ ڈی چونک پہنچنے ہر صورت نہیں خان صاحب نے تو کہا تھا کہ ڈو اینڈ ڈائی اب تک وہاں رہنا جب تک ڈو نہیں ہو گئے ڈ ڈائی نہیں ہو گئے ظاہر ہے جو ممکنات ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے نا جو ممکر تھا وہ انہوں نے کر دیا جو نہیں ممکر تھا نہیں کر سکے آپ اس احتجاج کے نتیجے میں کیا دیکھتے ہیں خان صاحب کی جو وہ سٹیٹمنٹ تھی ڈو اینڈ ڈائی والی پی ٹی اے ڈو ہوئی ہیں ڈائی ہوئی ہیں میرا خیال ہے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دین ہی نہیں چاہیے اس کی ڈیزن یہ ہوتی ہے کہ دیکھو تشدد سے آپ کیا جو ہوتا ہے کسی سے دباؤ سے کسی کے اوپر کرنے سے آپ حالات بدل نہیں سکتے حالات بدلنے کے لیے ایک لمبی سٹیٹیجی ہوتی ہے پولٹکس ہوتی ہے اتحاد بنانا چاہیے انہیں محمود اچھکزئی کو آگے کرنا چاہیے وذاکرات کرنے چاہیے ابھی تو مولانا فضل الرحمان سے بھی ان کی بات تیہ نہیں ہوئی محمود خان اچھکزئی نے آج ہی ٹویٹ کیا ہے کہ اگر خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے عمران خان کی بہنوں کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ دیکھیں جنگ والا محول بن جائے گا تو ان کو کیسے آگے کیا جائے گا وہ ظاہر ہے اپوزیشن میں ہیں وہ تو یہی کہیں گے لیکن ان کو بھی تو اختیار نہیں ملا وذاکرات کا ملتے ہیں انہوں نے تو کچھ نہیں کیا ابھی تک مولانا صاحب سے تو ملے تھے ہا لیکن کوئی اتحاد بنا نہ کوئی اناسمنٹ ہوئی نہ کوئی پیشرفت ہوئی وہ حکومت سے بھی مل رہے ہیں ان سے بھی مل رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا اگر خان صاحب وہ اپوزیشن سے ہاتھ ملا لیں گے یا کوئی ایسا الائنس منت ہے وہ اپوزیشن سے ہاتھ ملا لے گا تو خان صاحب کے تو ووٹرز ہی کم ہو جائیں گے خان صاحب کی سیاست ہی اس پر ہے بس اپوزیشن کو بڑا بلا ووٹرز اتنے کچھ ہیں میرا نہیں کال خان صاحب سے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں بڑے پکے ہیں خان صاحب آدمی ملانے پہ کوئی ایسی بات نہیں تو کیا لگتا ہے مستقبل میں ایسے چانسیز ہیں آپ کہہ بھی رہے ہیں کولمز میں اتحاد ہونا چاہیے اتحاد ہونا چاہیے اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں لڑکے دیکھ لیں آخری آت تک لڑکے دیکھ لیں پھر تسلی کر لیں جب لڑکے تھک جائیں گے پھر صلاح کر لیں میں نے تو کیا کیا کہ تھک گیا ہوں تو آپ لڑکے دیکھ لیں سارے جب لڑکے بلکل لہ لہان ہو جائیں پھر صلاح کر لیں اگر پھر بھی نہیں کرنی تو ایک دوسرے کو ختم کر لیں اگر اس طریقے سے پاکستان چل سکتا ہے ایک دوسرے کو صفایہ کرنے سے ختم کرنے سے تو وہ کر کے دیکھ لیں ہم تو سجیشنگ دے سکتے ہیں اپنی ایک رائے دے سکتے ہیں نہیں ماری رائے میں تو صلاح صفائی دنیا میں بہترین طریقہ ہوتا ہے تسویہ ہوتا ہے مسالیت ہوتی ہے لیکن آپ جرسے نوجوان جو آپ وہ کہتے ہیں نہیں اگلے کو مار نہیں ہے صفائی کرنا نہیں تو پولٹکس ختم ہو جائے گی ووٹ ہی نہیں کوئی دے گا دنیا میں کبھی اس طرح بھی ہوا ہے لیڈر پر لوگ پیچھے چلتے ہیں علی امین گھنڈاپور کے بارے میں کچھ صحافیوں نے کہا کہ ان کو وہاں لے کر گئے جہاں پہ انہیں جانا چاہیے تھا اور ان کی کمر پہ کچھ بارش کے نشانات بھی ہیں پتہ نہیں کون سی ایسی بارش ہے جس کے نشان پڑ گئے آپ تک بھی خبریں پہنچی ہیں وہ کہاں لے کر گئے اور نشان کیسے پڑ گئے میری کوئی اس میں دلچسپی بھی نہیں ہے دیکھو مزارش یہ ہے کہ پاکستان میں کون سا سیاستدان ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ملتا کوئی ہے ایک کیا خان صاحب نہیں ملتے تھے کیا خان صاحب ان کے مل کے اقتدار میں نہیں آئے تھے کیا شہباز زریف نے آپ نہیں ملتے کیا ان سے مل کے نہیں اقتدار میں آئے کیا زرداری صاحب کیا بلاول بٹو کیا نواز زریف کیا آپ کیا میں سارے لوگ ملتے ہیں ملنا چاہیے کیا حرجہ اس ملک کے سارے اداریں سوال تو یہ ہے کہ کیا آپ ان کے ساتھ مل کے کوئی سازش کر کے کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ غلط ہے ڈیموکریسی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملنا تو پھر ڈیموکریسی کوئی نقصان پہنچانے کی بات ہوئی ہاں لیکن پاکستان میں کوئی ڈیموکریسی تو نہیں ہے آپ نے اقتدار ہی فوج سے لینا ہے اگر جو جو اقتدار کے مطمئنی ہیں آج تک ان کو اقتدار کہاں سے ملا ہے فوج سے ٹھیک ہے اگر آپ الیکشن بھی جیت جائیں تو میں تو شروع سے کہتا ہوں کہ قبولیت مقبولیت بھی ہو آپ کی تو پھر بھی قبولیت اصل کرنی پڑتی ہے یہ تو شروع سے ہے یہ تو آج سے نہیں ہے بھٹو صاحب جب پاپولر موسٹ پاپولر لیڈر تھے جی ایچ کیو میں سے انہیں صدر پاکستان اور مارشلہ ایڈمسٹریٹر بنایا گیا فوج نے اپوروال دی تو ہوئے نا پھر اسی طرح آپ بینظیر بھٹو وہ ٹھاسی میں اتنی پپولرٹی سے جیتی پہلے معایدہ ہوا کہ اتنے تین وزیر جو ہیں وہ آپ لیں گے پھر نواز صرف نوے میں آئے پانچ وزیر اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہمارے لیں تو یہ تو پوری تاریخ ہے نا اگر آپ اس سے آنکھیں بند کر کے کوئی ایک نئی دنیا بسانا چاہتے ہیں اللہ کرے وہ بس جائے چھلال نہیں بسی سر اس وقت دو ججوں کی لرائی چل رہی ہے اور وہ دونوں جج وہ ہیں جو ایک وقت میں اکٹھے ہوتے تھے عمرتہ بندیال کے خلاف تو سر یہ اخدوں کی لڑائی ہے یا ایک جگہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کی سپوزیشن کے کوئی عمرتہ بندیال کے خلاف ہوتے تھے ججز کا یہ ہوتا ہے کہ کئی چیزوں پر وہ کٹھے ہوتے ہیں کئی چیزوں پر اختلاف ہوتا ہے ابھی بھی اتر من اللہ نے ایک مل کے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ایک مشترکہ فیصلہ دیا ہے کئی جگہوں پر انہوں نے اختلاف کیا ہے تو ججز کی اپنی رائے جس طرح ہماری ہر ایشیو پر ڈیفرنٹ رائے ہوتی ہیں ان کی بھی ڈیفرنٹ رائے ہیں آپ بھی اتحاد کے حامی ہیں کہ اتحاد ہونا چاہیے آج یہیہ فیدی نے کہا کہ ججوں کا اتحاد میں کرواؤں گا سر دونوں کو ایک ہی طرف سے اشارہ تو نہیں آرہا ہے دیکھو دنیا بھر میں جو ایک طریقہ ہے مارک اٹھائی لڑائی تو میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی مارک اٹھائی لڑائی ہوئی ہے اس سے خون بہا ہے نقصان ہوا ہے تو اس لئے میرا تجربہ تو یہی کہتا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی لڑائی ہو اس کے بعد سلائی ہوتی ہے جگہ عظیم کے بعد بھی سلائی ہوئی تو اس لئے اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے پہلے کوشش کرنی ہے اکل مند لڑنے سے پہلے سلائے کر لیتے ہیں بے وکوف لڑکے سلائے کرتے ہیں بس اتنا فرق ہے کل وکلاہ کنونوینشن ہوئی ہے اس میں وکلاہ نے بھی کہا ہے کہ ہم دو ہزار سات کی طرح اگر کچھ نہیں ہوتا تو نکلیں گے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ حالات اور خراب ہونے والے ہیں میرا تو خیال ہے کہ جو گورنمنٹ کے خلاف جو مومنٹ تھی وہ ڈائی ڈاؤن ہو گئی ہے یہ آخری اس کا فیز جسا اب بھی ہلکے بلکے جھٹکے رہیں گے لیکن جو بڑا تھا کہ انقلاب آ جائے گا تبدیل ہی آ جائے گی ججز تبدیل ہو جائیں گے فوج تبدیل ہو جائے گی جناب لوگ باہر نکل آئیں گے معاشی امداد رک جائے گی ایسا تو کچھ نہیں ہوا سب کچھ غلط ثابت ہوا یہ جو آپ اتحاد کی باتیں ہیں کیا یہ پی ایم ایل این اس وقت کی گورنمنٹ کے لئے بھی یہ ہے کہ وہ اتحاد کریں ایک طرف انیس تحریک تک انہوں نے کہا کہ امراند خان صاحب سے کوئی مل نہیں سکتا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت زیادہ خان صاحب سے ملنے کی ضرورت ہے ان کی پارٹی کو کیونکہ صورتحال تو بڑی اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں دوسری جانب جا رہی ہے میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو ریا کرنا چاہیے میری تو رائی ہے کہ ان کو نظر بند کر دیں اگر زیادہ ہی رکھنا ہے تو ان سے مذاکرات کریں میری تو رائی بالکل مختلف ہے میں تو نہیں گورنمنٹ کے کوئی ایکشنز کو انڈورز کرتا میرے کال میں حکومت بھی غلط کر رہی ہے ایک پاپولر لیڈر ہے اس سے مذاکرات ہونے چاہیے اور وہ بھی غلط کر رہے ہیں کہ تجاجی سیاست کر رہے ہیں مجھے تو دونوں سے اختلاف مذاکرات کی کوشش کی گئی خان صاحب سے کی گئی شروع میں شروع میں کی گئی لیکن انہوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا سر کس پیس پہ وہ تھے مذاکرات وہ میرا خیال ہے دو چیزوں پہ مذاکرات ہوئے تھے کہ بھئی ایک تو یہ ہے کہ وہ دھاندلی پہ کمیشن بن جائے گا اور دوسرا عمران کی رہائی ہو جائے گی تو کچھے کون ہٹا اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا خیال ہے کہ یہ بہت تھوڑا ہے میرے لیے مجھے سب کچھ دیں ہم ہم دوبارہ کورسی دیں سب کچھ دیں تو کیا لگتا ہے مل سکتا ہے یہ سیٹ اپ میں تو نہیں ہے ممکن یہ سیٹ اپ ٹوٹ جائے کوئی بغاوت ہو جائے کوئی بغاوت کے چانسے ہیں نہیں ابھی تو نہیں چانس لیکن تبھی تبدیلی آ سکتی ہے لاجکلی بات کریں اب نارا تو یہی چل رہا ہے کہ انقلاب ہاں اللہ کرے آ جائے ابھی تو نہیں آیا پانچ دار سال میں مہینجو ڈاروں سے لے کے آج تک یعنی آیا انقلاب اللہ کرے آ جائے ہم بھی دعا گوا ہے آپ کو پاکستان تحریک انصاف میں انقلابی نظر آ رہے ہیں ویسے کون سے لگتے ہیں آپ کو کہ یہ انقلاب لے کر آ سکتے ہیں نہیں سارے بڑے اچھے لوگ ہیں نہیں کوئی نام ہوں گے علی حمین گنڈاپور وہ انقلاب لے کر آ سکتے ہیں وہ تو ہیرو ہیں اس وقت ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر ہیرو ہیں ہر ایک کے ہیرو ہیں وہ خان صاحب دیکھئے ان کو شاباش دیں گے بلا کے اور کہا گیا کہ خان صاحب نے بلایا بھی تھا کوئی پچھلے دو تین دنوں میں کچھ ملاقات بھی ہوئی ہے یہ میرے لگے اندر اونی باتیں آپ کو ہی پتا ہوں گے سر آپ سے ہی سنتے ہیں آپ سے ہی سیکھتے ہیں آپ کو تو خبروں کا پتا ہوگر آپ سے ہی ہم دبائی لینے آتے ہیں خبر بھی لینے آتے ہیں نہیں ابھی نہیں میرا نہیں کہا ابھی کوئی ملاقات ہو رہی ہے لیکن راپتے تو ہوں گے اندر راپتہ و ناما و پیام تو ہوتا ہی رہتا ہے سر اب کس کے ثرو ہو رہا ہے پتا نہیں لیکن یہ کل ہی رات بتا رہے تھے شاہد بھٹی صاحب بتا رہے تھے بلکہ سات قسم کے لوگ انہیں بریف کرتے ہیں ایک بندہ سپریم کورڈ بریف کرتا ہے ایک فلموں پہ بریف کرتا ہے ایک فلانے پہ کرتا ہے ان کو شاید زیادہ علم ہوگا میرے تو علم میں نہیں ہے میں اسلامباد کے معاملات ہوں ابھی آپ اسلامباد سے ہی آ رہے ہیں آپ کو زیادہ پتا ہونا چاہیے اسلامباد کا احسر ابھی ہم نے دیکھا کہ جب پارلیمنٹ میں شہباد شیف صاحب کی تکریر بڑی وائرل ہوئی تھی کہ خان صاحب تسیزانو دیوار سے چنوا دیتا ہے تو اب کی گنمنٹ نے پیٹی اے کوئی دیوار کے ساتھ چنوایا ہے یا اسے آگے والا بھی عمل کر دیتا ہے دیکھو مزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے انتقام اس کا دائرہ جو ایک آتا ہے وہ دوسرے سے لینا شروع کر دیتا ہے میری تو شروع سے رائے کہ جب نواز شریف صاحب اور نون کی حکومت آئی تھی انہیں نہیں یہ کرنا چاہیئے تھا لیکن ان کی باتیں سنے تو وہ کہتے ہیں جس ساتھ تک عمران گیا ہے اس ساتھ تک تو ہم بھی جائیں گے تو یہ دونوں بیوقوفی کر رہے ہیں میں نہ عمران صاحب سے اتفاق کرتا تھا جب انہوں نے سب کو اندر دیا ہوا جب میڈیا پر پابندیاں لگائی نہیں جب میر شکل و رمان کو جیل اب ہی بھی تو پابندی ہے خان کو کوئی نام ہی نہیں لے سکتا آپ نہیں سارے سوال کر رہے ہیں ان کے سوالوں کے بغیر کوئی پروگرام بھی ممکن ہے سب کچھ تو ہو رہا ہے آپ چینل چل رہے ہیں لوگ ان کے حق میں بول رہے ہیں پاکستان ہے بھئی کوئی پاکستان کوئی امریکہ تو نہیں ہے یہ امران خان کو مائنس اور امران خان کو کانٹا ایسی باتیں ہوتی ہیں میرا نہیں کہا لے ایسے کوئی کانٹا لگا سکتا ہے نہ لگنا چاہیے ایسے نہیں ہوتا کانٹا سیاست میں کوئی کسی کو کانٹا نہیں لگا سکتا سر آپ نے ایک دفعہ مجھے ہی منٹرویو کر رہا تھا آپ نے کہا تھا کہ امران خان صاحب کو خطرہ ہے گے مجھے مار دیں گے کیا ابھی بھی وہ خطرہ ہے یہ ظاہر ہے خطرہ تو رہتا ہی ہے نا آپ کسی کے مخالف ہوں اور دوسری طرف یہ بھی تو آخریات تک جا رہے ہیں نا پی ٹی آئی والے تو جس ساتھ تک گالی گلو جس ساتھ تک دشمنی لوگوں سے کر رہے ہیں تو میرا تو خیال ہے کہ ابھی بڑا کنسٹینٹ ہے جس ساتھ تک لوگوں سے پرسنل لیول پر پی ٹی آئی اترتی ہے اور اس کا نقصان امران خان کو ہوتا ہے ان کو تو ہوتا نہیں ہے جو حامی ہیں وہ تو گالیاں نکال کے تو گھر چلے جاتے ہیں وہ تو انانیموس لوگ ہوتے ہیں تو پکڑا کون جاتا ہے امران خان جیل پہ سختیاں کس پہ ہوتی ہیں امران خان ٹھیک ہے ملاقاتیں کس کی بند ہوتی ہیں امران خان کی باقی تو سب نے گالیاں نکال لی ہیں اپنی اپنی تو یہ سٹیٹیجی تو بڑی امران خان کے خلاف جا رہی ہے کہ آپ جتنے انتہا پسند ہیں وہ تو امران کو اندر رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ انتہا پسندی کا سزا کون بگ دے گا باقی تو سارے باہر بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں بندہ تو ایک ہی اندر جیل میں آنا تو سزا اس کو مل رہی ہے آپ لوگوں کی باقی لوگوں کی سب کی گفتگووں کا نشانہ تو وہ بن رہا ہے سر اب آئینی ترمیم اور وہ جیسے اسی ہوگا کہہ رہے ہیں کہ اجلاس ختم ہوگا ساتھ ہی ہو جائے گی مولانا صاحب مان چکے ہیں یہ تو لگتا ہے کہ ہو جائے گی اب ہو جائے گی لگتا ہے ہو جائے گی سر مولانا صاحب مانے گے تو کوئی شرائط تو رکھی ہوگی مولانا صاحب نے نہیں وہ آئینی عدالت کا تو شروع سے ہی کہتے ہیں آئینی عدالت کی تو انہوں نے بتایا تھا لیکن آئینی ترمیم جب ہوگی لیجسلیشن ہوگی نہیں تو اسی میں آئینی عدالت ہے نا ہاں باقی وہ کہہ رہے تھے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں تو دنیا بار میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب دوسری پارٹیوں سے مذاکرات ہوتے ہیں تو لو دو لے دو ہوتی ہے نا give and take تو کچھ چیزیں یہ ڈراپ کریں گے کچھ وہ ایڈ کرائیں گے یہ کچھ لوگ وہ ٹی وی پر پیٹ کے چیمگوئیاں کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کو صدر بنا دیا جائے گا اور بلاول بٹو جو ہے عزید عظم نہیں ایسے تھا نہیں ممکن ابھی فیلال تو ایسی چلے گا تو سر میاں صاحب مطمئن ہے بڑے میاں صاحب مجھے نہیں لگتا وہ مطمئن ہے ظاہر ہے خوش نہیں ہے اتنے زیادہ سارے سیٹ اپ سے لیکن ظاہر ہے ان کے لئے پہلے سے تو بہتر علات ہیں کب عمران خان تھا اس سے تو بہت بہتر علات ہیں لیکن نتائج ان کی مرضی کے نہیں آئے شاید وہ چاہتے تھے کہ وہ خود جو ہے وزیر عظم بنے وہ حالات نہیں بنے تو اس پہ ظاہر ہے وہ خوش تو نہیں ہوں گا